جائے بھیم ساتھیو جائے والمکی جائے گل روی داس آج مجھے اس لیے لائیو آنا پڑا کہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں فیس بک میں جو والمکی سماج کے لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ اپمان کا بدلہ لیں گے کیجری وال ہے نا تجھے سبق سکھائیں گے کیجری وال پھر میں نے دیکھا سارا ماملہ شنگیان میں لیا تو آج کا ایک پروگرام رکھا ہوا تھا لالا جی نے تالکٹر آسٹڈیم میں جو سپائی کرمچاریوں سے سمبندی تھا اور ان سے سمواد تھا تو وہ پورا دیکھا ہم نے تو اچانک اکسمات کیجری وال نے اس پروگرام کو پوسٹ پونڈ کر دیا ستھگیت کر دیا تو یہ بات لوگ سوچنے کے بڑی حیران ہونے والی بات ہے یہ کوئی حیران ہونے والی بات نہیں ہے یہ جو منوادی پارٹیاں ہیں باجپا کانگریج سامادی پارٹی یہ لوگ ہمارے لوگوں ساتھ ہمیشہ سے ایسے ہی چل کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں ایک بار جب ہم منطری تھے اس کی سرکار میں تو ہم نے کانسٹیوشنل ڈیس سیلیبریٹ کیا اور ہم اس کو نمیترن دے کے آئے لالا جی کو کہہ جی آپ نے ہڑا ہے لیکن ایک ہمارے پروفیسر ساتھی ہیں پروفیسر ویہ کمار انہوں نے سرط لگائی کہ سندی بھائی کیجری وال جو لالا جی ہیں وہ آپ کے پروگرام میں نہیں آئیں گے میں نے کہا جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم ان کی سرکار میں منطری ہیں اور سرکار بنا رہی ہے وہ کیسے نہیں آئیں گے تو جب پروفیسر صاحب نے کہا کہ یہ لوگ سارے گاندھی کی اولاد ہیں اور گاندھی ہمارے بھائی صاحب بیڈگر کے خلاف تھے ہم نے جو پروگرام کیا کانسٹیٹوسنل ڈے کا وہ بھائی صاحب کا پروگرام ہے اس لیے یہ لوگ نہیں آئیں گے اور پروگرام بھی آ پر گئی اس سے اور میں سرط ہار گیا کیجری وال کی طبیعت خراب ہو گیا اچانک اس نے ایسا کہا لیکن وہ ٹھیک تھا دوسری بات پھر ہم نے بھائی صاحب کا جنم دن منایا تارکٹرہ سٹیٹیم میں ہم نے پھر پوچھا اور وہ پھر جو انا میں نے کہہ دیا اماں کیجری وال صاحب آپ آو گے نہیں آو گے وہاں پچھلی بار بھی اپنے دھوکھا کیا تھا ہمارے ساتھ ہو سکتا اس بار بھی کریں لیکن وہ کیسے نہ کیسے آ گئے اس پروگرام میں تو اس کے بعد کیا ہوا وہ بھاسن دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھاجپا والوں کو کہ تم ساورکر کو پڑھاؤ ہم بابا صاحب امبیڑکر کو پڑھائیں گے آج تک کس سکول میں لالا جی نے بابا صاحب امبیڑکر کا سلیوز لاغو کیا اگر کسی کو پتا ہونا تو میرے فیس بوک پر کمنٹ کرنا بھائی آمادی پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں ہے نا اگر کسی سکول میں لالا جی نے بابا صاحب کو پڑھائے تو مجھے بتانا کس سکول میں پڑھائے سروکی آہ پڑھانا کیونکہ میرا بیٹا بھی چار سال کا ہو جائے گا کیونکہ ہم تو امبیڑکر وادی ہیں اور یہ جو لوگ منوادی ہیں ہے نا یہ لوگ کیسے لوگ ہیں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے آپ آج بھی دیکھ رہے ہو ہے نا آج جو اپمان بالمی کی سماجہ کیا ہے اس لالا جی نے یہ ہزاروں بار کیا اس نے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہتا جی میں نے بجلی فری کر دی میں نے پانی فری کر دیا میں نے مہیلاؤں کو بس میں فری کر دیا میٹرو فری کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا ارے بھائی تم اتنے اتنے ہزار کروڑ کا سبسیڈی دیتے ہو تو آپ لوگوں سے ہمات جوڑ کے نویدن کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی سبسیڈی صفائی کرمچاریوں کو دے دیں جو ان کے ایریئر سے رکے رہتے ہیں دس دس بیس بیس سال وہ دے دیں اور جو پینسن نہیں ملتی ان کو پکے کچھے ہونے کے بعد بھی تم وہ دے دو ان کو جب سیور میں اتار تھے آپ لوگ سیفٹی ایکوپمنٹس نہیں دیتے وہ دے دو کیوں نہیں دیتے اور بہت بڑی بات میں بتاتا ہوں آپ کو سماج کے لوگو کہ کیجری وال نے مسینے لانے کا وعدہ کیا تھا اور میں نے ہاؤسوں ہی بات اٹھائی تھی ہم لوگوں نے ان کو ایک پلان بنا گئے دیا تھا کہ مینول سکینجر ایکٹ ڈالو اس میں مینول سکینجر ایکٹ ڈالا لیکن اس مینول سکینجر ہے جو مسینے ہیں وہ صرف والمکی سمودھائے کے لوگوں کو جو سیور میں لوگ کام کرتے ہیں جو صفائی کا کام کرتے ہیں ان لوگ دی جائیں گی لیکن ابھی تک پچاس مسینے آئی ہیں اور پچاس میں سے صرف سات مسینے ان لوگو دی ہیں جب کے پریوار صفائی کرتے وقت جو پریوار کے لوگ شیور عواستہ میں مر گئے اور کسی جاٹ کو دی دیڈی برامن کو دیڈی ٹھاکر کو دیڈی بڑیا کو دیڈی سب کو دی دی جبکہ وہ آئی ہمارے لوگوں کے لیے تھی اور ابھی بھی ڈیڑھ سو مسینے نہیں آئی ہے وہ ابھی تک نہیں آئی ہے اور بالمی کی سماز کیا بدلہ لے گا مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا یہ بالمی کی سماز بڑی بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہماری سنکھیا دلی میں اتنی ہے ہم اتنے لوگ رہتے ہیں یہ بالمی کی سماز بڑے بڑے نارے لگاتا بالمی کی سکتی امر رہے ہیں بالمی بگوان کی جائے بہت بڑی بڑی باتیں کرتا ہے بالمی کی سماز لیکن اس بالمی کی سماز کی کون سی پارٹی ہے کیا بھاج پاپ کی پارٹی ہے کیا کانگریس آپ کی پارٹی ہے یا پھر آم آدمی پارٹی ہے آپ کی پارٹی ہے کون سی پارٹی ایسی ہے جو آپ کی پارٹی ہے مجھے ایک آدمی بتا دے کہ یہ پارٹی ہماری ہے ہماری اس دیش میں کوئی پارٹی نہیں ہے اگر اس دیش میں ہماری کوئی پارٹی ہے تو بہوجن سماج پارٹی ہے جس کا گٹھن مانیور صاحب کاسی رام نے کیا اور وہ بابا صاحب کی آئیڈیلوجی پہ چلنے والی پارٹی لیکن ہمارے لوگوں کو والمی کی سمودائے کے لوگوں کو جاتا اور چمار سمودائے کے لوگوں کو بیچ میں پاڑا گیا ان کے بیچ میں ایک فریکشن ڈال دیا گیا کہ بھئی چمار تمہارا حق کھا گئی میں بتاتا ہوں آپ کو چماروں کی قوالٹی چماروں میں جو قوالٹی ہے وہ سائد اس دیش کی کسی قوم میں قوالٹی ہو چمار آج بردان منطری کی لڑائی لڑا رہا ہے بہو جن سماج کا ویکتی بہو جن سماج پارٹی کا ویکتی آج بہن جی کو بردان منطری بنانے کی بات کرتا ہے اور بالوکی سماج کے لوگ صفائی کرمچاری بننے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ارے چماروں نے اپنا گھر کا اپنا پستینی کام یہ گندہ کام چھوڑا جانور اٹھانے کا اور کھال نکال لے گا اور آج ہمارے لوگ بھی پاس کر کے بھی جھاڑو کام کرتے ہیں لیکن پاس کر کے بھی جھاڑو کام کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہمارے جھاڑو کام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں کہ بہنجی پانی پلا دو تو بہنجی بوٹل میں پانی لائے گئے آپ کے لئے اور جب آپ پانی پی کے بوٹل واپس دو گے تو کہے گے نئی نئی بھی آپ لے جاؤ آپ لے جاؤ آپ لے جاؤ کیا وہ بوٹل اچھوٹ ہو گئی لیکن وہیں پر اگر کوئی رہڈی پر سبجی بیچنے وڑا آتا ہے اور وہ درجہ کھٹ کھٹ آتا ہے کہہ دے بہن جی پانی پلا دو تو بہن جی جو ہے گلاس میں پانی لاتی ہے اور گلاس میں پانی پلا کر کے اس گلاس کو واپس لے کے جاتی ہیں اتنا فرق ہے اگر آپ لوگوں نے آگے بڑھنا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا صفائی کا کام نہ کرو جو لوگ کر رہے ہیں وہ پرن کر لو کہ ہمارے بچے آنے والے سمیں میں صفائی کا کام نہیں کریں گے ہمارے بچے سکولوں میں جائیں گے اور یہ جو ان کے حرام خور بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو یہ بابا بڑے کے بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں سرکاری سکولوں میں نقسلی پیدا ہوتے ہیں یہ چھوٹے نقسلی سرکاری سکولوں پڑھنے والے بچے ارے تمہارے یہاں کون سے بچے پیدا ہوتے ہیں اس دیش کو برواد کرنے کا جمعہ دار کون ہے یہ منوادی غوستہ جمعہ دار ہے ہم لوگ کوئی چوڑا ہوگیا کوئی چمار ہوگا کوئی دھانک ہوگا کوئی تیلی ہوگا تمولی ہوگا پدا نہیں کیا کیا بڑ گے ہم لوگ ہم لوگ بابا صاحب کے سمیدان کے انترگت ہم کبھی یہ نہیں بڑے کہ ہم بھارت کے لوگ یہ دیش لوگ تانترک تری کے چلنا چاہیے یہ دیش سمیدان سے چلنا چاہیے لیکن جو پاکھنڈ وادی لوگ ہیں اس دیش کو برباد کرنا چاہتے ہیں اس دیش میں وہ نہیں چاہتے کہ اچھے موستہ ہو ابھی آپ دیکھ لیجئے مدیہ پردیش میں ایک بالمی کی پریوار کے دو بچے ایک بیٹی اور ایک بیٹھا وہ وہ ایک مدیہ پردیش میں ابھی دو بچے ٹوائلٹ کرنے جاتے ہیں اور وہاں کے دبنگ لوگ ان بچوں کو پکڑ گئے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کی کوشش کرتے ہیں اور دونوں بچوں کو مار دیتے لاتھیوں سے صرف اڑ دیتے ہیں تو تمہیں سرمانی چاہیے بالمی کی سماج کے لوگوں کو وہ بالمی کی جاتی کے لوگ تھے اور کن کے سرکار ہیں وہاں پر نہ کوئی کاروائی ہوتی بعد میں ہمارے لوگوں پیسے کے دم پہ ڈرانے کے دم پہ کسی بھی طریقے توڑا جاتا ہے اور کانون کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کون سی پارٹی ہے تمہاری مجھے سرم آتی ہے اسے سماج کا نام لیتے ہوئے میں بے سرم سماج میں پیدا ہو گیا نالا ایک سماج میں پیدا ہو گیا میں بکاؤ سماج میں پیدا ہو گیا تھوڑے تھوڑے لالس کے لیے کوئی سارا چیرمن بننے کے لیے لڑتا ہے کوئی سارا ایم ایلیگ ٹکٹ لینے کے لیے گروہ ماراج کا سارا لیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور جب وہ جب وہ لوگ بڑھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں ستہ میں تو ان کی گلامی کرنے کا وہ لوگ کام کرتے ہیں تو کیسے لوگ آپ کے راج نیتی میں ہیں ارے جب ہریانے میں گوانا کانڈ ہوتا ہے تو جب یہ سیلزہ تھی منتری تھی کتنی باہر لٹو گے پیٹو گے آپ لوگ مرید سمجھ بھی نہیں آتا ارے کتنے اچھے تمہارے بابا صاحب اب بیڑھ کرتے ہیں پوری دنیا کو ایک سندیش دیا پوری دنیا بابا صاحب بیڑھ کر سیکھتے ہیں اور آپ لوگ کیا سیکھتے ہو ارے ہمارے بابا صاحب سوٹ بوٹ ٹائی میں رہتے تھے اس دیش کو سمیدھان دیا اس دیش کو مجود کرنے اکان دیا اور ہمارے لوگ اپنے بابا صاحب کو بھول گئے پڑھائی لکھائی سے کوسو دور اگر تمہارے بچے کا ایک مہینے وزیفہ نہ آئے سکول میں تو سارا کنبہ سکول میں پہنچ جاتا ہے کہ وہ وزیفہ نہیں ملا ہمارے بچے کے پیسے نہیں آئے اور وہ دس بار پھیل ہو جائے تم لوگ کبھی جا کے ماسٹر سے نہیں پوچھو ماسٹر جی آپ کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں آتا ہمارے بچے پھیل کیوں رہے ہیں آپ کیوں نہیں بتاتے تو یہ سمجھنا پڑے گا بھائی دیش میں جو ویوستہ چلنی وہ ٹھیک ویوستہ نہیں چلنے ہم لوگوں کو اپنے حق اور عدکار لینے ہیں تو ہمیں اس مومنٹ کو اس مشن کو مضبوط کرنا پڑے گا مہینے اور صاحب کاشی رام کے اور اس پارٹی کو بھوزن سماج پارٹی کو ہم سبھی بالمی کی جاتی کے لوگوں کو دھانک جاتی کے لوگوں کو کھٹیگ جاتی کے لوگوں کو جتنے بھی لوگ بھوزن سماج کے لوگ اس دیش میں ہیں ان سب کو بھوزن سماج پارٹی کو اپنانا پڑے گا آج اس دیش میں لوگ ترہ ترہ کینا نا پرکار کی باتیں کرتے ہیں کچھ بھی چھوٹا سکوئے کام ہو جائے ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کوئی آپ سی ویوات تھا کاریے کرتا ہوں گا پورا ٹی وی پہ چلا دیا کہ بھوزن سماج پارٹی میں یہ ہوگا وہ ہوگا اور کسی کتے اور کسی کتے کے بچے نے جو ریسل میڈیا ہے کسی نے نہیں دکھا کہ رام لیلہ میدان میں بھوزن سماج کتنا ہی کھٹا ہوا ہے گروہ ویداز مندر کے معاملے میں کسی نے کل ہریانہ میں ہم لوگ تھے بہت بڑا پیدل مارس نکال تھا کہ والمیک بھگوان کا مندر توڑا اور اتنے لوگ ہی کھٹے ہوئے کسی میڈیا نے نہیں دکھایا کیا یہ جو ٹی وی ہے جو ہمارے گھروں میں یہ صرف بھاجپا کا کاریے کرتا ہے کیا اور یہ جو لالی لپشتک لگا کے سوٹبوٹ ٹائپ این کے بیٹھتے ہیں جو لوگ کیا یہ بھاجپا کے گنڈے ہیں کاریے کرتا ہیں تو ان کو سمجھنا پڑے گا کہ اب یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ تمہارے باپ کا میڈیا نہیں ہے یہ بہت جنوں کا میڈیا ہے اور ہمارا میڈیا آج اتنا مجبوط ہے کہ ہم لوگ جن جن تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں آج یہ جن جن تک مومنٹ جا رہا ہے تم لوگوں کے اوقات دکھا گے رہیں گے تم لوگ کو تم لوگوں کو بتائیں گے اور سکھائیں گے کہ اس دیش کی سطح کیسے چلے گی اور اس دیش کا ساسن کیسے چلے گا ہم لوگ بتائیں گے 21 سدھی آنے والی ہے اور بابا سامن بیڈگر نے کہا تھا کہ جاؤ اپنے گھر کی دیواروں پہ لکھ دو تم اس دیش کے حکمران مڑھو گے لیکن ہمارے لوگ بھول گئے اپنے بابا کی بات کو بھول گئے مانوار صاحب کانسی رام کی بات کو جو وہ مرتے مرتے دم تاک اس میشن اور مومنٹ میں لگ رہے ہمارے لوگ کیا کر رہے کیجریوال کو کیا سبق سکھاؤ گے تم لوگ کیا اوقات ہے ہماری کیجریوال کو سبق سکھانے گی ارے وہ آدمی بے روپی آدمی جھوٹا آدمی جو آدمی کہتا تھا سیلا دکھشت کو جیل بھیجیں گے وہ سیلا دکھشت بیچاری اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی اور یہ جب مکھے منتری ہے تو جب سیلا دکھشت جندہ تھی تو اسے اپنے گھر پہ بھولاتا تھا روزہ افتیار میں ارے یہ سارے ایک ہی پریوار کے لوگ ہیں منواردی ان منواردیوں سے لڑنا ہے تو منوارد سے مکت بھارت کو کرنا ہوگا منوارد سے مکت اس لوگ تنتر کو کرنا ہوگا اور ان منواردیوں کو ستہ سے اکھاڑ کے باہر پھیکنا ہوگا آپ لوگ آپ لوگ سمجھنا پڑے گا میں گصہ آتا ہوں مجھے اپنے اوپر کہ میں کیسے سماج کو سمجھا رہا ہوں جو کم کڑ کی نیند تو چھوڑو یہ تو جاگے ہوئے سو رہے یہ تو مانتے ہی نہیں کسی کی کیا کریں تو ان لوگوں کو سمجھنا پڑے گا آج بالوی کی سماج اگر آپ لوگ نہیں جانے جاگے تو یہ وہی گاندی کی اولاد ہے جو ہمارے پچکویا کے مندر میں رہا تھا اور جب بابا ساہب آئے تو وہاں سے بابا ساہب وہ بھگوانے اکام اس گاندی نے کیا تھا یہ جو لالا جی ہیں جو کیجری وال ہے اس نے صرف فوٹو لے رکھا ہے جھاڑو کا یہ جھاڑو والا نہیں ہے جھاڑو والا کیا کہا تھا اس نے پہلے بھی اپنے سناؤ گا راملی لا میدان میں جب وہ آئے جن ہوا تھا کہا تھا میرے بار نے گیا کہ مت آنا میرے گھر مت آنا پیسے مانگنے ارے تیرے باپ کے گھر جائیں گے کیا کہاں جائیں گے تو دلی کا مکھے منتری بنا بیٹھا ہے جب بیجل پھری کرنے ہوں ساری چیئے کر دیتا تو جب ترے پاس پاور ہوتی ہے اور جب ان بالمی کی سماج کے لوگوں کا کام آتا ہے تو تُو پاورلیس ہو جاتا ہے کتنا ملو اے سمرت ہے مکھے منتری ہے ارے گھٹیا سوچ کے ویکتی ہو تم لوگ ستہ میں بیٹھے ہو اور ستہ کو بڑی نزدیک سے دیکھا ہے ہمارے لوگ ابھی اتنے سمجھدار نہیں ہوئے ہیں تم لوگ بھیکا لیتے ہو لیکن آپ سوچ نہیں سکتے ہو کہ آج بالمی کی سماج کا جو یوہ ہے وہ امبیڑ کروادی ہو رہا ہے آج بالمی کی سماج کا جو بہن بیٹیاں ہیں ہماری وہ امبیڑ کروادی ہو رہی ہیں اور آج ہمارا جو بجرگ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم نے ستر سال ہو گئے وہ اٹھ دیتے ہمارا کبھی بات نہیں ہوتی لیکن اب دو ہزار بیس میں تیرے لیے اتنی مشکلیں ہو جائیں گی تیرے کرم تجھے ختم کر دیں گے اور میں اگر بینجی نے مجھے آسیر واد دیا تو چیلنج کرتا ہوں کیجریوال تجھے تیرے سامنے چناؤ لڑوں گا اور کوئی دنیا کی طاقتیں تجھے دلی کی ویدان سما میں نبیز سکتی یہ میرا چیلنج ہے تجھے اور یہ چیلنج ایکسیپٹ کرنا تو کیونکہ تیری تو اوقات نہیں ہے تو سلطان پوری آکے چناؤ لڑ سکے کیونکہ یہ تو ہمارے بہجنوں کی اوقات ہے ہمارے بابا سامنے پراؤدان دیا ہے جو رجلو سیڑ دیئے بابا سامن بیڑکر کی دین ہے اگر آج تو مکھے منتری بھی ہے نا تو بابا سامن بیڑکر کی وجہ سے ہے نہیں تو کہیں لالا جی آپ کسی راجہ کے راج میں کسی پرچون کی دکان میں بیٹھے ہوتے اور ڈانڈی مار رہے ہوتے کم تول رہے ہوتے تم لوگ جو ہے نا بڑی گلت قسم کے لوگ ہو اس دیش کی ستہ کو اپنے کمجے میں رکھ کے اس دیش کو برباد کرنے آکام آپ لوگ کر رہے ہو اس دیش کو برباد نہیں ہونے دیں گے یہ دیش ہمارا ہے ہم اس دیش کے مول نیواتی ہیں اور ہم لوگ ہم لوگ پچاسی پرسنٹ لوگ ہیں اس دیش میں جس دن ہمارے سماج کے لوگوں کو صحیح میں ویچار دھارہ کو پتا چل گیا تو یہ لوگ تمہیں ستہ سے اکھاڑ کے باہر پھیکنے آکام کریں گے اور سرم کرو بالمی کی سماج کے لوگوں سرم کرو تمہیں سرم آنے چیئے بار بار تمہارے موہ پہ تھپڑ مارتا کیجریوال اور تم بار بار اس کے گھر کے باہر جاتے ہو تو آپ کو سمجھنے کی جورت ہے جتنے بھی لوگ یہ راجلدک پارٹیوں میں بیٹھے ہیں یہ سماج کے دلال ہو سکتے ہیں سماج کے نیتہ کبھی نہیں ہو سکتے تو آپ لوگ اگر میری بات سمجھ میں آئے تو بھائی ان پارٹیوں کو ووٹ دینا بند کر دو اپنی پارٹی بہجل سواج پارٹی ہے بہجل سواج پارٹی کو مجبوط کرو اور وہ دن دور نہیں ہے دلی میں دو ہزار بیس میں دلیت جو ہے نا بہجل سماج کے لوگ ٹوانٹی ٹوانٹی کھیلیں گے ٹوانٹی ٹوانٹی کھیلیں گے دو ہزار بیس میں کیجریوال بھاجبہ کانگریس کے ساتھ اور اس دیش میں دلی میں سرکار بڑھے گی بہجلوں کی دلیتوں کی پچھڑوں کی گریبوں کی مزدوروں کی کیسا